مکوفے کے حیوانوں میں کن تک اس کو نیند نہاتی تھی شاکسینے کے بغیر خواہ پہ بستر پہ سوڑی ہوئی آج میرانوں ماشاءاللہ مولاک محمود زاکر اور آیت کی مجید سے زاکر تھی بڑے نام بیدرین زاکر حمادی علیمین فخر سالہ سیدہ تھیل مصنقوی انگفرم بات فخر عربنی زاکر یاسر غفار کوسر اور آخر میں مصبرگا زاکر علیہ وآلہ حتاب صلی اللہ علیہ وسلم باغی تھیلان پھینے کروں گا ملا تاہیر فخر سالہ سیدہ تھیل مصبرگا کہ رون اک فروز ممبر ہو اور اپنے مقصود انداز میں ذکریں محمد وآلہ محمد محفد پہر فرمائے ماشاءاللہ جو مومی بائیر ہیں وہ بھی اندر آجائے فخر و سالہ محصن بھولت فخر شور آکر چکمان حماد اعیل احیف یاقیل مصنقوی صاحب اپنی ذائلت منقوم سے اطاف فرمائے میں ان کے عمد اللہ جو مومنی باہر ہے اندر آگئی ہے ہمارے مہمان ہیں اور بہت بڑا نام ہے زاکر پر زاکر ہیں ان کے والد برگمار کی خدمات جس اتنی عظیم ہیں کہ ان کا ذکر کیے بغیر شیعات اور تاریخ شیعات پاکستان جو ہے مکمل نہیں ہوتی تحریک نفاضی کا جعفریہ وہ بہت بڑی شخصیت تھے اور اب ان کے فردند بھی ہماری تحریک نفاضی کا جعفریہ کی انتہائی آمروکن ہے مولا کائناہ ان کی فاضح فرمائیں نظر باس سے محفوظ فرمائیں ازازار خانوادہ ہے ذکر آل محمد ان کو نصروں میں ملا ہے یہ بات ماہ بھی یہ تقرار کے بغیر اپنی امام مزمانہ کے پتہ ہے ہمارا عقیدہ مغریہ ہے آل سعود بلشک فتوے جاری کرے کہ ملکہ شاہ و فاتح اور شام کے اس نگری اور امپا کے روزے میں حملے کرنے کے وہ حکم دیتا رہے شاد رکھو جب تک حسینی ہے حسین زندہ باد ہے مدید مردہ باد ہے ہم اپنی اور یاد رکھیں جنرد وقی کو بھی وہ مسمار کر کے ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکے تدبیوی فاتح کو ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تھے یہ بات ماہ بھی دیئے تقرار کے بغیر اور میشہ نبر پہ ہوگا فاروی سرکار کے بغیر مہدی یہاں سے جائیں گے افواز کا علم کبہ بنا ہے اس لئے مینار کے بغیر استقبال مہدی مہدی استقبال نارا تکریر مہدی نارا رسار کل ایمان جت سباق پول حلق حدری موسیقی شدیدی سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد محمد دروت پڑھیں سلوات پڑھیں سلوات پڑھیں موسیقی سلوات پڑھیں موسیقی 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 محمود اللہ مدب القاس باہر لبیدیں تو یہ بینک تاہرین الماسومین خاندان زہرہ پہ پلند آباز سے سلوات پڑھیں سارے باہر لبیدیں تو یہ بینک تاہرین الماسومین کسی نہ کسی ٹھاک میں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی مور پر ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی کونج میں کبھی نہ کبھی بازم میں کبھی نہ کبھی رازم میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مغروض ہے عالم عمد کی حسانات جس جس انسان کے لاؤ زمیر پر ہے تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ و منب پر ہے مصلبات کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے ادا کرے اللہ بڑی مہربانی بڑی نوازش دعا گو ہوں کہ محمد وہلے بیت محمد کا اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ بانچ شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ سہرہ کے سکوت کو کفتبو کے صلیقے ادا کرنے والا دست کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی ادا کرنے والا محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہجان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو محمد و اہل بیت محمد کو محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو قرور سے دیکھنے والا حیلی 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 آپ تمام حضرات و مومنین کو عزد آرہ نے حسین کو اس فرشی عذاب دے تشریف آگئی کا بہترین سے بہترین عجلت آفہ بانیان کا انتظام و انسلام محنت کوشش کا وشبار رہے عزدی میں شلط قبولیت حاصل کریں جتنی بھی بانیان کی یا آپ کی جائز اور نیک مرادیں ہیں اس ذکر کے صدقے میں خالق کونین آپ کی تمام جائز مرادیں بوری فرمائیں ایک سلوات اتنی بلند پڑی اتنا عالم محمد کا مقام زہنوں میں بلند اجازت ہے میں نوکل کا آغاز کروں بڑا ماشاءاللہ سوچھا ہوا اور بڑا لکھا مجموع میرے سامنے یہاں پر لفظ و الفاظ و بضائع ہونے پر مجھے اندیشہ بھی جائے شوق اللہ مجھتے سے اپنی ساتھ پر انہوں نے اتنی عزت و تقریب پر ساتھ بضائع ہو بانیان کا انتہائی ممنون ہوں جو اتنی عزت کے ساتھ مجھے مدعو کرتے ہیں بلاتے ہیں خاص طور پر ممنون ہوں جنابی حمد شاہ صاحب جنہوں نے بار بار ٹیلی فرم کر کے کہا ہے آپ نے لازمی آنا ہے اور نہ میری کوئی ایسی عدمی کوئی مقام نہیں چھوٹا سا نوکل ہوئی مانوس ہے آپ کے مقدر کی قسمیں بھی کھاؤں تو کم ہے آپ کائناب کی وہ واحد قوم ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تب ہمارے بارس تھے واحد قوم ہے شیعہ قوم دعا کرنیے سکتے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا ہمارے بارس واحد قوم ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ اس وقت بھی ہمارا بارس موجود ہے بندے چھٹ جاتے ہیں حسن کرتے ہیں جل جاتے ہیں ہم بارس زمانہ کے انتظار میں ہیں لوگوں کو پریشان نہیں چھوٹا میں نے ایک بندے کو روک کے اس کا بازو پکڑ کے کہا بحث کرنے کے ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بتا جب تم یہ مانتا ہے کہ ہمارا بارس نہیں آئے گا تو پھر تجھے پریشانی کیا آئے گا جب تم یہ مانتا ہے کہ نہیں آئے گا تجھے پریشانی کس پاکڑ کہتے ہیں آپ کہ جاہلیت میں افسوس ہوتا ہے میں نے کہا جاہل ہمیں افسوس تجھے ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ جو آپ عریضہ ڈالتے ہیں یہ کیوں ڈالتے ہیں میں نے کہا ہم تو خط لکھتے ہیں اپنے وارش کو چڑنے کی ضرورت ہے گئی تیرہ بھی اگر کوئی زندہ ہے تو تو بھی لکھا کرو وہاں قرار سکر میں وہاں عبادت میں آپ جیئے اور سلامت رہے ہم وہ باہد قوم ہے کبلا جن کے وارش تب تھے جب تب نہیں تھا پرنے کو دیل بن گیا تو چار گھنے پڑھوں گا بزرگوں نے سمجھایا تھا جہاں مجمع داعت نہ دے وہاں تب ہیل پڑھنے چاہیے اس نے انہیں بنایا تھا جب کچھ نہیں تھا یا وہ اللہ تھا یا یہ چودہ تھا اور کائنات میں کچھ نہیں تھا وہ بنا گئے تھا تو اس نے کہا کہو کیا کرو انہوں نے کہا جو مشکل کام ہو وہ بتا اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں انہوں نے کہا ہم بادا کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا چلے الحمدللہ میری نوکری کسیلائی کو جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر ہم تیری پہچان کرائیں گے ہم تیری عبادت سکھائیں گے ہم تجھے منوائیں گے اسے کہا پھر میں بھی آدھے لے کائنات میں بھی بادا کرتا ہوں تم میری عبادت سکھاؤ گے تو میں تمہارے تعظیم سکھاؤ گے اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے تو میں تمہاری تعظیم سکھاؤ گے تب سے قانون بن گیا اس کی عبادت تعظیم ہے ان کی تعظیم عبادت ہے نہیں ابھی بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں داد دینی ہے جانگلے ساتھ دینی ہے اس کی عبادت تعظیم ہے ان کی تعظیم عبادت ہے پھر سنیے جنگلی نہیں ہے اس کی عبادت تعظیم ہے ان کی تعظیم عبادت ہے قانون بنایا کر دکارے کائنات نے کہ اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤ گا تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤ گا کائنات میں ایک منظر ایسا بنا اسی بات کی تلیل کے لیے جس سے منکر سے منکر بنتا بھی نکار کرنے کی چھوڑا دنی رکھتا منظر کون تھا تھا مسجد نبی اللہ کی نماز رسول کا سجدہ پوچھت پہ حسید مسجد نبی اللہ کی نماز رسول کا سجدہ پوچھت پہ حسین آپ کی لوگ فکرہ نہ سمجھے وہ جانے اور حسین بادشاہ جانے مسجد نبی اللہ کی نماز رسول کا سجدہ پوچھت پہ حسین رسول عبادت سکھا رہا تھا اللہ حسین کی تعظیم بتا رہا تھا رسول عبادت سکھا جائے تھے اللہ حسین کی تعظیم بتا رہا تھا منظر کا منہ پوچھت پہ حسین بی کائنات کے سب سے بڑے مسجد سب سے بڑے نمازی سب سے بڑی عبادت کا سب سے بڑے رکو اور سجدہ پوچھت پہ حسین تسبیر شروع کائنات کے پیغمبر نے پڑا سبحان ربی اللہ علاوہ میں ہم دے خوشبو آئی حسین سبحان ربی اللہ علاوہ میں ہم دے سوچا فارش شہیہ دے خود اتر جائے گا تیسری مرتبہ پڑا حسین نہیں اتر چوتھی مرتبہ پڑا حسین بیٹھے رہے پانچویں مرتبہ دو ہے حسین مطمئن تھے چھتی مرتبہ پڑا حسین نہیں اتر بڑے سے بڑا نمازی ہو بڑے سے بڑی مسجد ہو واجب نماز کا واجب سجدہ ہو بڑے سے بڑا نمازی بھی زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ تصویر تو ہرا سکتا ہے بے والوں چملے کی قدر کیجئے گا میرے پاس بڑا حقیق کی جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں سات مرتبہ کائنات کے پیغمبر نے تصویر پڑھی اللہ کا اتمنان مطمئن ہو کے اپنی حقیقی مسجد پہ بیٹھا رہا سات مرتبہ پڑھنے کے بعد رسول مقدس نے ارادہ کیا سجدہ سے سر اٹھاؤں گا آسمانوں پر آواز آئی جبرائیل جلدیدہ حسین ہے یوسف نہیں جلدیدہ حسین ہے یوسف نہیں جبرائیل نازم چلے آہی گیا تھا جھولا جھولانے بھی آتا تھا پروں پر سنانے بھی آتا تھا آہی گیا تھا تو اٹھا لے تھا حسین اتنی بڑی بات ہو نہیں اب بھی نہیں سمجھے ہو چھولا بھی نہیں کی آگے پڑھنے جبرائیل جانتا تھا آہی دوش رسول صدرات المنتحہ سے کم نہیں قریب کھڑے ہو رہا ہے اللہ پاہدت ترسلام کہہ رہا ہے تو بھی میرا نماز بھی میری سجدہ بھی میرا حسین بھی میرا جب تک میرا حسین بیٹھا ہے جب تک میرا حسین بیٹھا ہے جب تک میں بڑا راز ہو جو کوئی آنچ تک کھول ہی نہیں سکتا چونکہ جب تک میں مدت کا تائیو نہیں ہوتا جب تک میرا حسین بیٹھا ہے تصویح پڑھتا رہے سجدہ جانی رکھ تصویح پڑھتا رہے سجدہ جانی رکھ آخر رسول تک پوچھ لیا باری اللہ تو وہی اللہ میں وہی محمد راتوں کو عبادت تمہین کرتا ہوں تو خود کہتا ہے عبادت تمہین نہ کیا کر تیرے پہروں پہ بار ماں آتا ہے میری رحمت کو شرم آتی ہے آج میرے گھر کا بچہ میرا نباسم میرا بیٹا میری پسٹ میں میں سجنے میں ہوں تو کہہ رہے تصویح پڑھتا رہے سجدہ جانی رکھ تصویح پڑھتا رہے سجدہ جانی رکھ آخر تُو چاہتا کیا ہے آباد پروردگار میں چاہتا یہ ہوں اصول آصل سے کچھ آشنا تو ہو جائے کیسے اصول آصل سے کچھ آشنا تو ہو جائے ہے کون رازل اللہ فیصلہ تو ہو جائے ہے کون رازل اللہ فیصلہ تو ہو جائے کیسے کہا خدا نے محمد قبیل کر سجدہ نمازِ عشقِ حسینی آدھا تو ہو جائے اللہ اینہ آتھوں کا سکر سکر کا سکر امام حسین آپ کے حصہ دے جی آپ کے نام اوز کی محافظت فرمائے جو سکر میں سمداز سے مولتے ہیں کھلیجہ ٹھنٹا ہو جاتا ہے آپ کے چیہرے پر نمازِ عشقِ حسینی ہمیں سکر چار بسرے پہلی مرتبہ راول پھنی طبیعہ میں پڑھنے کی کوشش کریں اس ذکر کا سباب کیا ہے ذکر کی تائین میں بولنے کا آجر کیا ہے یہ آپ کو قبر میں انتاظہ ہوتا ہے کیسے اور کام سنوئے کام سنوئے جب سے کہنا ہے کربلا کا کفان میری چونکہ مجمعہ کی سمداز سے بیٹھا ہوتا ہے ایک چہرے پر لگا ہے دائیں میں مجمعہ ہے بائیں میں مجمعہ ہے سامنے میں مجمعہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو دوسرا مشاہ پڑھ کے انتاظہ ہو جائے گا کہ کتنی دیر مزید پڑھنا ہے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفان ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد خاص طور کو جو سادار بیٹھے ہو میں آپ کا بیٹا ہوں جو امتی ہیں ان کا احسان ہے وہ فرشی عذاب آتے ہیں چوتھا مصرہ سنیے گا میں آپ کے سب میں لگا رہا ہوں اگر آپ کو پسند آ جائے تو پڑھنا لازمی ہے مجمعہ چونکہ موت اندھیرے کا نام ہے دنیا یہی سمجھتی ہیں موت تاریکی کا نام ہے موت چپ کا نام ہے موت خاموشی کا نام ہے موت سکون کا نام ہے میں سمجھا رہا ہوں کہ شیعوں کی علی والوں کی اور حسینیوں کی موت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جب سے پہنا ہے گربلا کا کفن میں مہت چھوٹا سا لوکر ہوں مصرہ میرے قدو کامت سے بھی بڑا ہے جو آلہ محمد نے مجھے عطا کیا ہے جہاں بھی پڑھا راول پنڈی دمیر میں پہلی مرتبہ پڑھا ہوں جہاں بھی پڑھا مولا نے پڑھی اس ساتھی میرے توقعوں سے بھی زیادہ جب سے پہنا ہے گربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد ساس پھر سے روا دوا ہے میری موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد راول پنڈی دمیر میں پڑھا کیا موت کے بعد ہری آلی جب سے پہنا ہے جب سے پہنا ہے جب سے پہنا ہے ہر طرف ہر طرف روشنی ہے بہت کے بات سانس بسم اللہ دنیا کہتی ہے انہوں نے رسم و رواج خود بنائے مجھے اسی اللہ کی رسمت کی قسمت کوئی رسم و رواج ہمارا بنائے ہوا نہیں کسی کے ہاتھ میں کڑا ہو تو اس کی بھی دلیل ہے آپ نے دھاگا پہنا ہوا ہے اس کی بھی دلیل ہے نہ ہو ممبر پہ آنا ہی چھوڑ جاؤں دیکھئے دنیا کہتی ہے کہ یہ ہندوانہ رسمی غلط کسی کی نہ سنا کرو صرف تھوڑی سے جستجو کر کے خود ہی تحقیق کر لیا ہماری عادت بن گئے شاہدی کسی نے کوئی چملہ کہہ دیا یونیفار دیکھ لی کسی کا کپنے اچھے دیکھ لی ہے تو وہی بہی کارے ہو گئے میں سیہزادہ ہوں علم کسی کی بیراث نہیں کس کے دل میں کتنا خزانہ ہے کوئی نہیں جانتے دیکھئے کوئی سندھار ہونا تو اس کے ساتھ موقع تو وہ بھی کسی ایک کے ساتھ زیادنی کر جاتا ہے کائنات میں سب سے زیادن نوکر حسین کے حسین وہ عادل کائنات ہے کہ آج تک کسی نوکر کے ساتھ زیادتی حسین میں برداشت ہی نہیں مجھے غازی عباس کے علم کی جب شام کے زندان میں فضائر کا جمعہ پڑھا صرف سمجھانے کے لیے آپ کے چہروں پر کچھ تجسس آیا ہے تو اس کو دور کرتوں شام کے زندان میں جب اسیران کربلا کی رہائی ہو تو وہ جو ہاتھ گڑیاں تھی وہی بھینک دی گئے وہ جو رسیاں تھی وہی اتار کر آئے گئے جو آلی محمد کے چاہنے والے تھے وہ زندان شام سے وہ گڑیاں اور وہ رسیاں اٹھا گئے تبرک سمجھ کے لیے مسئلہ یہ ہے آج کے علمی بات کرنے کے لیے دوستہ سوارکہ بسوچنا پڑھتے وہ گڑیاں اور وہ رسیاں اٹھا گئے اب کسی کا بیٹا بیمار ہوا کسی کو ڈاکٹر نے لاہراز کرا دے دیا کسی کے اولاد نہ ہوئی کسی کا رسک بند ہوا اس نے وہ ہاتھ پڑھا گا پہنا اسی بہت دور ہوئی اب کوئی شیعہ ہجرت کر کے شام سے ہندوستان آگئے اب ایک ہندو اور ایک شیعہ ہم سائے میں رہے دے کسی ہندو کا بیٹا بیمار ہوگی ڈاکٹر نے لاہراز کرا دے دیا عورتوں کی عادت ہوتی ہے ساتھ والے گھر میں جا کے عورتوں کو بتانا لازمی ہوتا ہے ہندو کی بیوی شیعہ کی بیوی سے آکے ملی میرا بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے بڑی پریشان وہ گئی اسے سفوک کھولا تبرک بلدھاگا اٹھایا جا بھی بھان دے میں وعدہ کر دیوں شفاہ ہو جائے شفاہ مل گئی ہندوستان میں رباد پڑھ گئی ہم سے ہندوستان میں پہنچی ہے ہندوستان سے ہم میں نہیں آئی کیونکہ حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے یہ میرے چھوڑے ہوئے ہاتھ دیکھئے گا داد پھینے کے لارچ میں اس علم کی قسم میں نہیں پڑھ گئی میں نے اتنی جانی کا سمکھائی ہے میں داد لینے کے لارچ میں نہیں پڑھ گئی بگر ایک ماحول یہ ہے سپنا ہوئے جی چاہتا ہے کوئی تکسیم کرتا ہے حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے حسین ذات خدا کی اٹھا الحقیقت ہے پھر سنوی حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے حسین ذات خدا کی اٹھا حقیقت ہے حسین ہے کون حسین جس نے ہمیں بقف انقلاب کیا حسین جس نے چلاغوں کو آفتاب کیا حسین جس نے ہمیں بقف انقلاب کیا حسین جس نے چلاغوں کو آفتاب کیا حسین لیجائیستان کو عام کرتا ہے حسین نو کے سنا پر کلام کرتا ہے حسین دہر میں معبود کا وقیل بھی ہے حسین دعوی توحید کی دلیل بھی ہے میں ایک جگہ پڑھنے گئے ایک جگہ پڑھنے گیا تو وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا کہ خیال رکھئے گا ملا جلا مجموع ہوتا ہے کوشش کرنی ہے گھر بڑھنا ہو انہوں نے کہا خیال رکھئے گا ملا جلا مجموع ہوتا ہے پریشانی نہ بانجر ہے ہمارے لئے آل محمد نے وہی شیر عطا کیا میں نے ممبر پہ جاتا ہی پیدا شیر یہی پڑھا میں نے کہا تسکین دلو جان کا وظیفہ تو کرے گئے دو گھنڈے نہ بولو میں نے آگے پڑھنا ہی نہیں تب تک ایک دوہ سارے واہنے کنوں کے لئے مصرہ پڑھنا ہی نہیں مصرہ ہی ہے سمجھ جو آپ نے آزم کر لیا میں نے کہا تسکین دلو جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے ہمیں تیر گھنڈے پڑھنا ہے جلدی نہیں ہے داہلے تسکین دلو جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے جلدہ ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے تسکین دلو جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پہ تبرنا تو کریں گے جلدہ ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے بیور والوں دل چاہے تو دعا کر دیجئے گا بلکل انوکھی بات کرنے کا عادی ہو انوکھی بات کرنا ہو مجھے ایمان سے بتاؤ تمہیں نے ہمیں کافر کیوں کہا ماتم کی وجہ سے اتنے ہیں سنجیر زنی کی وجہ سے اتنے ہیں ماتم کی وجہ سے اتنے ہیں سنجیر زنی کی وجہ سے اتنے ہیں قریہ کی وجہ سے بھی نہیں نوحہ خانی کی وجہ سے بھی نہیں ماتمیوں کی وجہ سے بھی نہیں فرزی عذاب کے آنے کی وجہ سے نہیں مجانس کی وجہ سے نہیں سبیلوں کی وجہ سے نہیں علم کی وجہ سے نہیں شبیعوں کی وجہ سے نہیں اگر تلیل نہ دو تو سنگز آنے کے پاس جو خیرات باب علم سے ابھی ہے میں اس پر ناز کرنے کا حق کی نہیں رکھتا تسکینِ دلو جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر فتہ برنا تو کریں گے چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے چل کر ابو طالب کی سنا خانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے آپ جیئے یاری 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 احمد علی تلانہ لینے اللہ خطبہ ہے غلامی کار بندہ رہے یاری یاری حسین نا تو فسانہ ہے نہ حکایت شیڑ دے بھی خود دے بھی پریشان بھی خود ہو حسین نا تو فسانہ ہے نہ حکایت حسین ذات خدا کی اطل حقیقت حسین دہر میں معبود کا وکیل بھی ہے حسین تعویٰ توحید کی دلیل بھی ہے کتنا بڑا بادشاہ ہے حسین کمال دیکھئے حسین حسین ذراعی ناچیز کو جو دور کردے حسین اپنے کنہگار کو جو اور کردے حسین ذراعی ناچیز کو جو دور کردے دل مچن رائے کشی اپڑنے آپ بھی نظر کر رہا ہے حسین ذراعی ناچیز کو جو دور کردے حسین اپنے کنہگار کو جو اور کردے حسین درد دلے کائنات سنتا ہے حسین تارے کفر سے حیات پنتا ہے حسین خواب کو رنگین کرنے والا ہے حسین صبر کو سنگین کرنے والا ہے شیر سنیے گا حسین دست پہ دریا کو مار دیتا ہے حسین اجڑے مکندر سمار دیتا ہے حسین دست پہ دریا کو مار دیتا ہے شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر دل میں اتر گیا مسلح عبادت پر بھی سیدزادے کے حق میں آپ نے دعا لازمی کرنی ہے حسین تارے کفر سے حیات پنتا ہے حسین صبر کو سنگین کرنے والا ہے حسین خواب کو رنگین کرنے والا ہے حسین دست پہ دریا کو مار دیتا ہے حسین اجڑے مکندر سمار دیتا ہے کیوں؟ حسین فیصلہ خود ہی سنانے والا ہے حسین لوہ کلم کا پنانے والا حسین اجڑے دلوں کی پناہ کا حبی حسین ساری خدایی کا بادشاہ بھی حسین اس کے ہر ایک اختیار کا مظہر حسین آپ ہی قرآن ہے تلاوت ہے حسین آپ نے خدا ہی نہیں عبادت ہے حسین آپ ہی قرآن ہے تلاوت ہے حسین آپ نے خدا ہی نہیں عبادت ہے حسین ہی دلے تارہن کا اجالہ ہے حسین وقت کو ترتیب دینے والا ہے گھر جاگہ سوچنا ہے حسین ہی دلے تارین کا اجالہ ہے حسین وقت کو ترتیب دینے والا ہے حسین ظلم کے تارے کو موڑ سکتا ہے حسین تخت تکبر کو توڑ سکتا ہے حسین جبر کی دنیا میں ہم پسندی ہے حسین تین پیمبر کی سر بلندی ہے حسین تینہ شبیب خدا کا نور بھی ہے حسین نعرہ تکبیر کا ضرور بھی ہے حسین نعرہ تکبیر کا ضرور بھی ہے سمجھو حسین حسین کا باستہ صرف مانو سوچنے کے بیماری سے بچنا ہے سوچنے کے لیے پوری دنیا مہتو لیکن ان چودہ حسبیوں میں نہیں سوچنے دیس لگئی تو سب بچ گئے یقین جانے حسین راہ خدا استبار کرتا ہے آج کل یقین جانے اس ممبر کی قسام مشکل مسئلہ لکھتے ہیں لیکن کیا کریں رگوں میں خون ایسا ہے اور زمین ہی زیادہ نہیں دیتا چھوٹی بات کرنے کا آدھی نہیں حسین ہی دلے دارائن کا اجازہ ہے حسین وقت کو ترتیب دینے والا ہے حسین فاکر کو حسین تیرہ شبیبِ خدا کا نور بھی ہے حسین نعرہِ تکبیر کا غرور بھی ہے حسین راہِ خدا استبار کرتا ہے حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے حسین راہِ خدا حسین فاکر ہوا حسین راہِ خدا ہو سکتا ہے کچھ مبدد میں اضافہ ہوا میں نے آدھوریں چھوٹیئے تھے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ تھک دہتا آپ دے دیں گے تسکینِ دلو جاں کا تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے بلا پسرا کوئی ایک بندہ سنا دے گا تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے جا کر ابو طالب نے سنا خانی سے پچھ لو دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے جن خاک رشینوں نے عقیدہ نہیں بیچا مٹی پہ مکان خلد کے بیچا تو کریں گے سنیے گا مولا آپ کو آگا رکھے بسم اللہ تو سال بات اس علاقے میں آنا ہوتا ہے چیچانا دو شر پڑھنا تسکین دلوں جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بھلا سے ممبر سے بریاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے چل کر ابو طالب کی سنا خانی سے کچھ لو دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے کون ہے جو اس پسلے رسول کے چپ رہ سکے جو خون بہاتے ہیں سرے ماتم شپیر دم توڑتی تاریخ کو زندہ تو کریں گے میں چہرے پڑھوں گا اس پر باہر دکھنا شیر آئے گا مولا آپ کا آبادہ کہ آپ جی چہروں میں رونا کہا جائے تو دل بڑھا ہو جاتا ہے کہ ہم صاحبانے عقیدہ میں کھڑے ہو کے بڑھنے ہیں یقین جانئے مجھے سو سال زندگی دلے ایک ایک سانس میں شکریہ آدھا کروں یہ جو دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں ان دو مصروں کی قیمت زیادہ ہے میری زندگی کی اوقات کم ہے میرا کوئی سفر نہیں ہے یہ بہت بڑی خیرات ہے جو آل محمد نے مجھ جیسے حقیق نوکر کو عطا کی ہے یوٹیوب پہ جا کے خود دیکھیجے گا پانچ مئین اندل میں میں نے یہ مصرے پڑھے یقین جانئے ہزاروں کا استماع تھا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو نیچے ہو دیواریں بھی علی علی کی صدا نہیں رہی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ آل محمد کی خصوصی خیرات ہے ہم دشمن حیدر پہ تبرنا تو کریں گے یہ نوکری کا صلح ہے جو وہ خود دیتے ہیں ہم دشمن حیدر پہ تبرنا تو کریں گے دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے جل کر ابو طالب کی صدا خانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے سبھی جانتے ہو علم کو دیکھ رہا تو سکون ملتا ہے دل کو چین ملتا ہے دیار غیر میں جاؤں سب سے بڑی تسلی کا نام علم اعباس ہے پیرانہ ہو تو رونک علم کا اعباس ہے پیرانہ ہو تو رونک علم اعباس ہے پریشانی ہو تو سکون علم اعباس ہے جتنے عزدار بیٹھا دیکھ رہا میرے طرف ہے جو خون بہاتے ہیں سرے ماتم شپیر دم دورتی تاریخ کو زندہ تو کریں گے مو پھیر لے دنیا ہمیں مشرے بھی سمجھ کر خاضی کا علم دیکھ سجدہ تو کریں گے مولادی میری آس میری آس یا با شاہ ممبر پر دونوں ہاتھ ہیں ایک مرتبہ پالت انگرامی کی طبیعت بہت زیادہ ناسات صوریر غازی خان میں میری ساری فقری عالم بچا کر رہے ہیں اور جملہ ایک ہوتا ہے سبانہ سے خاضی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو چودہ سبیوں بعد ہماری بہنوں کا اتنا بڑا آسرہ ہے وہ سکینہ کا کتنا بڑا آسرہ ہے وہ کربلا میں ہم انشاء دی جاتے ہیں حسین کی بیٹی کا کتنا بڑا آسرہ ہے یہی تو بجا ہے ہر خیمے میں ایک مرتبہ غازینی خیمے میں وہ نیس مرتبہ بھی سکینہ آئے گا جملہ ایک ہی تھا چاچی امام میرا چاچہ دریاء پہ کم جائے گا پانی کھا پھلے گا میرا بھائی اسکر بہت بیاسی تاریخ کے دے جتنا بہادر تھا علی کا بیٹا جب دس محرم بھی تو پہر کے قریب خیمہ گاہ میں آیا تو ایک مرتبہ روتے روتے زمین پہ بیٹھے اس کی ایک وجہ ہے ہر شہید نے ایک مرتبہ میدان جانے کی اجازت مانگی عباس وہ افادار ہے جس نے بہت در مرتبہ کہا مولا مجھے بھیج پہلی مرتبہ تب کہا جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا اپنے جوان نہ مرا منوکر حاضر دوسری مرتبہ جب کاسب کے ٹکڑے بکھر گئے آبازی مولا سہروں والے نہ مرا مجھے بھیج ہر مرتبہ حسین کا خطاب کا انداز مختلف تھا جب پہلی مرتبہ اجازت مانگی رو کہ فرماتے زینب تیرے آسلے بھیجائی ہے اگر تجھے میدان بھیجوں تو بہنوں کو کہاں دے جاؤں جب دوسری مرتبہ اجازت طلب کی سینے صدقہ لیا رو کہ فکرہ کہا میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں تو وہ ہے میرے بابا کی شکل والا بھائی جب میں تھک جاتا ہوں نہ پھر تیرا چہرہ اور سے دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے میری تھکن دور ہو جاتی ہے جب وہ نامی مرتبہ اجازت مانگی حسین نے وہ فکرہ کہا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے رو کہ فرماتے ہیں غازی تجھے کیسے بھیجوں تو میری فوج کا سالار ہے قدموں پہ ہاتھ رکھے گئے دن ناکر نے پتیس سال میں کوئی سوال نہیں کیا آج ایک سوال کا جواب دے جس فوج کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے نہ اکبر رہا نہ کاسم رہا نہ ہو نہ محمد رہے آبادی افاس سالار مانا جائے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے زیادہ طبیل نہیں پڑھوں گے دو جہ چار فیمی نے سنتے گا دی گئے جتنے آنسو آگئے میرے لئے اتنی کافی ہیں کبھی بھی یہ سوچ کے مجلس پڑھی ہی نہیں کہ نام نکلے تم اٹھ کے ماتم کرو تو منبر چھوڑو صرف نوکری مکمل کرنے کے لئے دو فکریں پڑھنا ہوں پریشان ہو کہ اپنے خیمے میں آیا حالت کا ہے جناب اللہ بابا خاتون مسلح عبادت پہ آنکھوں سے آنسو رو لوگے فکرہ ایک کہہ رہی ہے میری آقا زادی بی بی شکینا اتنی پیاسی اور اتنی مجبور ہے اتنی مرتبہ میرے خیمے آئی ہے غربت کی آواز سنی غازی لوگ کے کہتے ہیں اگر تھک گئی ہے تو مدینہ سے نہیں آنا تھا بولا تیری عظمت کی قسم تھکی نہیں ہو لیکن کیا کروں صبح سے اٹھارہ مرتبہ بی بی شکینا میرے خیمے میں آئی ہے ستارہ مرتبہ خانی جان اٹھا کے آئی لیکن جب وہ نیسوی مرتبہ آئی چھے ماہ کا بھائی ہاتھوں پر اٹھا کے آئی رو رو کے کہہ رہی تھی چاچی اماں میرا چاچہ غازی کہاں ہے آوازی میں کیا کروں مجھے مولا اجازت نہیں دیتے درب کے غازی خیمے سے باہر نکلا یہ قیامہ کا منظر ہے چراسی بچہ ہے ہاتھوں میں خانی جان ہے درمیان میں بی بی شکینا ہے ہاتھوں میں شہزادہ ایلی اسکر ہے جیسے بادمی جلوس آتا ہے نوحہ پڑھتے ہوئے ہر بچے کے لب پر ایک ہی صدا ہے اللہ تش میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں غازی قریب آیا بی بی شکینا نے ہاتھ چھوڑے چاچہ میرا بھائی اب آنکھیں کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتی بند ہو جائے تو کھلتی نہیں ہے لب مل جائے تو کھلتے نہیں کھل جائے تو ملتے نہیں تیرے جیسا چاچہ بھی موجود ہو تجھے پتہ ہے میں چھولے والے بھائی مڑے پیارے ہوتے ہیں اگر اس گھر کو کچھ ہو گیا میں چھولا کے اس کا چھولا ہوں گی روتے ہوتے مٹی پہ امور پنین کا بیٹا بیٹا میں تو تیرے بابا کا بھی نوکر تیرہ بھی نوکر لیکن کیا کروں آقا اجازت میں دیتا آبازی بابا کا ذمہ میں لیتی ہوں ذمہ کا نام آیا خاصی نے تیاری شروع کی خود سر پہ رکھا زیرہ پہنی چبلہ سوندیزہ اٹھایا تلوار کو ہاتھوں میں لیا ادھر مشکیزے کو ہاتھ لگایا یا چار سال کی بیٹی حسین کی دور کے سامنے آئی ناچا چاہاں پانی لینے جا رہا ہے میرے بھائی کے لیے ناراض نہ ہو مشکیزہ میں پہناتی ہوں بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے نیرا پڑا ہے آبازی چاہاں میں خود پہناوں گی ازادار معافی دینا بی بی سکینہ جتنا پلند ہو سکتی تھی اتنا ہوئی خاضی جتنا چھک سکتا تھا اتنا چھکا ہاتھ کتمہ تک آگے آبازی اممہ آپ بیٹے کی وفادے بسم اللہ سینے سے لگایا مشکیزہ پہنا ساری تیاری کر لی خینے کے باہر نکلا یا کربلا کے غریب کی نگاہ پڑی تھکا ہوں دیکھا بھائی تیار ہے رہا نہیں گیا کمر پہ دونوں ہاتھ اٹھا عباس جی آقا کہاں کے تیاری مولا میدان جا رہا ہے کس نے تیار کر رہا ہے میری آقا زادی آپ کی بیٹی بی بی سکینہ اچھا غازی تو ایک طرف ہونا سکینہ میرے سامنے آئندو آپ میرا بھائی پیاسا ہے عباس بی 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 الا آپ کے بھائی کی کیا عمر ہے عباس بی طرف GET کس کا بھائی ہے عباس بی با بہ یہ آپ کا بھائی ہے عباس بی اس کی کیا عمر ہے بابا چھتیش سال ہے عباس بی طرف بھائی ساب کو پیارے ہو دیں یہ نہ ہو ماں پس میرا بھی نہ آئے مارا تیرا بھی جائے پھر قیامت تک ہاتھ مر مر کے کہتی رہے کاش میں نے چاچا کو نہ بھیجا ہوتا بس غازی کنگوں سے لپڑ گیا نا مولا اب تیری اولاد کا چہرہ کیا سا تیرا تشنا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں آتا میں بھی زندہ رہوں تیری اولاد کا یہ حال ہو مجھے میدان بھیج طلب کے حسین تھے آواز ای غازی اگر میدان ہی جانا ہے پھر میں نے نہیں بھیجنا مولا کون بھیجے گا آواز ای جس نے یہ چلنا سکھایا ہے آواز ای میری آقا زادی بی بی زینب آ لیا آواز ای ہاں جو تیرے سہارے پہ آئی ہے جا پہلے بہنوں سے اجازت لے رکو کی حالت تک چھو گیا غازی خیمے کے دروازے پڑا کر سوالیوں والی آیت پڑھی انما یرید اللہ کی آیت سن کر علی کی بیٹی تڑپ کے اُپھی آواز ای مفضہ ہے اپاس بھن کے سوالی آیا ہے جا غازی کو ایک پیغام دے غازی سے کہے میں علی کی وہ بیٹی ہوں جس نے کبھی بابا کا چہرہ غور سے نہیں دیکھا آگ کو علی بن کے خیمے آو میں زینب بان کے تیرا چہرہ دیکھوں میرا باب بسم اللہ بسم اللہ میرے بابا کی آنکھیں کیسے تھیں آخری کیا پڑھ رہا رکوع کی حالت تک چھپ گیا ففا کا عمدہ ہے بی بی کے خیمے میں آیا بی بی نے پوچھا آپ بات سوالی بن گیا ہے جی بی بی آپ سخی باب کی بیٹی میں ناو کر سوالی بن گیا ہے آبازی کیا چاہتا ہے روح کی قدر بی بی موت کی اجازت جملہ نہیں تھا قیامت کا اعلان تھا بی بی تڑھ کے اٹھی آبازی میرا دو سوالوں کے جواب دے پھر یہی سباہ کر جی بی بی حکم کریں آبازی یہ قاتل کون ہے جو جمع ہو رہے آبازی تیرے بھائی کو مارنے کے لیے فوجیں آ رہی ہیں آبازی یہ سوکنہ کہاں پہ ہو آبازی بی بی آپ کر بنا کے جنگل میں ہیں آبازی آپ مانگ کیا مانگنے آیا ہے آبازی بی بی موت کی اجازت چاہیے آبازی پھر جیسے میں بھیجوں گی بیسے جائے گا آبازی جی بی بی آپ کا جیسے حکم ہو آبازی غازی پھر تو درمیان میں بیٹھ آبازی بی بی زینب یا مفضہ میرے قریب آ جا ہر خیمے میں دوڑتے ہوئے اعلان کر ہر بی بی کو بتا جس جس نے زینب کو اجڑتے ہوئے دیکھنا ہے وہ سینب کے خیمے میں آ جائے میں غازی کو مقتل بھیج رہی ہوں میرا پھر تو کا نگران مقتل جائے آج کی مہین